بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں ماہ محرم میں محرم الحرام میں کچھ حضرات گوشت اور مچھلی وغیرہ کھانے کو ناجائز سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں کہ مچھلی وغیرہ نہیں کھانا چاہیے گوشت نہیں کھانا چاہیے اور اچھی غزہ اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے اس مہینے کو غم کا مہینہ میں نے مستقل ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے دوسری ویڈیو دیکھ لی جگہ میری غم کا مہینہ محرم کو سمجھنا غلط ہے اس مہینے میں گوشت کھانا یا مچھلی کھانے کو ناجائز سمجھنا کس نے ناجائز کہا ہے یاد رکھیں اصول موجود ہے انہا عائصت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہدس فی امرنا حادہ ما لئیسا منہو فہو رد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نئی بات ایسی کوئی کہے جو دین میں نہ ہو اور تو اس کی بات کو رد کر دی جائے گی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی یہ حدیث بخاری میں مسلم صریف میں مشکات صریف میں موجود ہے جس کے خلاصہ یہی ہے کہ جو اسلام میں نہیں ہے قرآن و سنت میں دین میں نہیں ہے اس کو اگر آپ اس کے خلاف کوئی بات لاتے ہیں آپ کی بات قابل حجت نہیں ہے شریعت میں لہٰذا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کی رسول نے صحابہ اکرام نے یا پھر کسی تابعین تب تابعین نے یا کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس میں محرم کے مہینے میں گوشت کھانے کو منع کیا گیا ہوں کون آپ منع کر رہے ہیں مرضی سے منع کریں گے آپ اپنی منمانی سے شریعت گھڑنے لگیں گے منمانی سے کوئی حکم گھڑنے لگیں گے کوئی مسئلہ بتانے لگیں گے آپ اپنی منمانی سے کسی کو جائز کسی کو ناجائز کرنے لگیں گے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ناجائز اور کسی کو حلال کسی کو حرام کرنے لگیں یاد رکھیں اللہ کے حرام کیے ہوئے چیز کو آپ اگر حرام قرار دے رہے ہیں تو اللہ کے حلال کو اگر آپ حرام قرار دے رہے ہیں اللہ کے حرام کو اگر آپ حلال قرار دے رہے ہیں اللہ کے حکم کو بدل رہے ہیں اور یہ سخت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے یاد رکھیں سور تحریم پڑھئے اس میں جو اللہ کے رسول نے شہد کو حرام قرار دیا تھا بیویوں کو خس کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کے حلال کیے ہوئی چیز کو حرام قرار دیں اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گوست کھانا حرام ہے نہیں ہے لہٰذا آپ جو گوست حلال ہے اس کو کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینے میں گوست کھانا جائز نہیں ہے غلط سوچ ہے آپ کی اصلاح کر لیجئے مچھلی کھانا ناجائز ہے غلط سوچ ہے اصلاح کر لیجئے ہاں ضروری بھی نہیں ہے کھانا چاہیں تو کھائیں نہیں کھانا چاہیں تو نہیں کھائیں وہ تو آپ کی مرضی ہے کوئی شریح حکم نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں